بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے لائف ہوں جی آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ تبوک شہر سے اپ ڈیٹ ہے جی کہ آپ سب بھائیوں کو بھائی اس کے مطلق بہت سی نیوز آپ نے پڑھ بھی لیے ہوں گی پہلے بھی شاید ویڈیو بغیرہ بھی آپ نے دیکھی ہو کہ موبائل کی بیٹری پھڑ گی موبائل کی بیٹری پھڑ گی جی میرے بھائی یا چارجنگ پر موبائل لگایا ہوا تھا بیٹری دھماکہ کر گی ایسی بھائی صورت میں یا تو موبائل کی بیٹری بہت زیادہ خراب ہو تب پھڑتی ہے یا پھر بھائی لوگ والٹی کے جو موبائل ہوتے ہیں ان کی بیٹریز بغیرہ دھوکہ دے جاتی ہیں ورنہ بھائی کئی ایسے وقوعے بہت کام ہوتے ہیں ایسے واقعات کہ اچانک سے موبائل کی بیٹری پھڑ گی تو ایک بھائی تبوک شہر سے میں آپ کو نیوز دوں گا جی وہ اخبار ٹونٹی فور کی نیوز ہے کوئی بھائی ایسے فیک نیوز بھی نہیں ہے بلکل اوریجنل ہے جی اس کے مطلق آپ دیکھ لیں جی میں آپ کو ابھی آپ کی سکرین پر دکھا بھی رہا ہوں یہ سب تو بھائی دیکھیں تبوک شہر میں جو موبائل مارکیٹ ہے اب سب بھائیوں کو پتا ہے وہ بلد کے اندر ہے وہیں پر بڑی ایک مارکیٹ ہے وہاں سی لی گئی یہ ویڈیو ہے کہ بھائی دکاندار لگا دی ہے کہیں پر یا اس کے بیٹری کو کوئی پرابلم بنائے یا اس نے کوئی وائر وغیرہ گلت لگا دی ہے تو اس کے ہاتھ میں ہی موبائل کی بیٹری پھٹ گیا آپ دیکھ لیں جی اور بقائدہ دماغہ ہوا ہے اچھا خاصا اور یہ دکاندار جو تھا یہ ہلکہ پھلکہ زخمی بھی ہوا ہے اور جیسے ہی جو موبائل نیچے گرہ تو اس کی بھائی یہ اس نے بہت اچھا کیا ہے کہ فوراں اس آگ پر کابو کیا ہے اس کو بجھا دیا ہے یہ کام اس نے اچھا کیا ہے اگر یہ جلتی رہنے تو دکان پوری بھائی جلنے کا خطرہ تھا ساتھ میں دیکھ لیں دو بندے اور بھی کھڑے ہوئے ہیں جو محفوظ رہے ہیں اس دھماکے سے لیکن موبائل کی بیٹری کا دھماکہ تو بھائی اچانک سے ہوتا ہے لیکن میں اس چیز پر کافی حران ہوا ہوں جیسے میں نے دھماکہ دیکھا ہے آپ کو میں تصویر بھی ابھی دکھا رہا ہوں اس کے متعلق کہ آپ دیکھ لیں ایک دم سے کتنا زیادہ دھماکہ ہوا ہے اگر ہم نے اپنے بھائی کان وغیرہ کے ساتھ یہ موبائل ایسے لگایا ہو تو بیٹری دھماکہ کر جائے تو یہ یقیناً بات ہے آدمی کا چہرہ جل جائے گا یا ہاتھ جل جائے گا تو یہ تبوک شہر سے ایک ویڈیو تھا جیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اگر آپ کو کسی بھی اور نیوز کے متعلق جاننا سعودی عرب سے مجھے کمنٹ کیجئے گا اپنی صحت کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ